ناظرین اب میں دعوت دیتی ہوں جناب ناصر زیدی صاحب کو یہ جو پچھلا سال گزرا ہے تو پاکستان فیڈرل یونین آف جورنلس نے صحافیوں کے لیے بہت جدو جہد کی ہے سڑکوں پہ نکلے ہیں آوازیں اٹھائیں ہیں ناصر زیدی صاحب نے زیاہ کے دور میں بھی بڑی عذیتیں جھیلیں آج پھر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہیں دعوت دیتے ہیں جناب ناصر زیدی صاحب کو دوستو آج لاہور میں پچھلے دو دن سے پاکستان کی پیپلز اسیملی نے پاکستان کے تمام مسائل پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور اس ڈیلی بریشنز کے کنکلوین یہ ہے کہ پاکستان صرف اور صرف اگر قائم رہ سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے اس کی وفاقی قائیوں میں ڈسپیریٹی ختم ہو سکتی ہے تو ایک ہی صورت میں کہ اس ملک کو آئین جمہوریت اور قانون کی پالہ دستی کے اصولوں کے تحت چلانا ہوگا چہتر سال ہم نے زائع کر دیے ان چہتر سالوں میں آج پھر وہی ایک کوئسٹن ہے کہ اس ملک میں جن سیاہ قوتوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلوار کیا اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا اس ملک میں سازشے کر کے منتخی حکومتوں کو ڈس لوج کیا وزیر آزموں کو جیلوں میں ڈالا گیا ایک وزیر آزم کو فاسی دی گئی آج پورا ملک جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ یہ ملک کیا ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ ملک سیکیورٹی سٹیٹ ہو یہ ملک گیریزن سٹیٹ ہو اس ملک میں آئین کی کوئی وقت نہ ہو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمام لوگ تمام جمہوری لوگ تمام سیاستدان تمام انٹیلیکچولز تمام سیول سوسائیٹی ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے آزادی کا پرچم جو ہے وہ بلند کرنا پڑے گا آزادی کی جدو جہد میں ہمیں صفحہ صفحہ اول میں ہونا پڑے گا آزادی کی یہ جدو جہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی اگر عوام کی طاقت سیاستدانوں کا کلیریٹی کے ساتھ جدو جہد کے از اور تمام سوسائیٹی کے ٹریڈ یونینز نوجوان طلبہ تمام لوگوں کو اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہے وہ نکلنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ آسمہ جیلانی آسمہ جہنگیر نے جو پودا لگایا تھا آسمہ جہنگیر نے جس جس دیئے کو جلایا تھا آج وہ تناور شما بن چکی ہے انشاءاللہ اس ملک سے سیاسائے ختم ہوں گے پریس بھی اس وقت پاکستان کے بدترین کرائسس سے گزر رہا ہے پریس پر پابندی آئے ہیں سینسرشپ پہ لکھنے کی آزادی سلب کر لی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی آزادی اظہار رائے کی آزادی لکھنے کی آزادی کے لیے جو ہے وہ میدان عمل میں آنا پڑے گا کیونکہ آزادی کبھی بھی مطالبے سے نہیں ملتی آزادی کبھی بھی کوئی ہمیں نہیں دے گا ہمیں آزادی کے لیے وہی جدو جہد کرنی پڑے گی جو اس سے پہلے ہم تین ڈکٹیٹروں کے خلاف جدو جہد کرتے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تمام پولیٹیکل فورسز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ایکشنز میں اور پیپلز کے ایکشنز میں تعلق میں کہیں نہ کہیں ایک ڈسجوائنٹ ہے اس ڈسجوائنٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عوام عوام کانفیڈنس عوام کے ایشوز عوام کی بہیشت کی وجہ سے جو غربت اور تباہی آئی ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ کلیریٹی کے ساتھ جو ہے وہ جدو جہد کے راستے کی طرف آنا ہوگا اور پاور پولیٹیکس میں نہیں پڑنا پڑے گا ابھی تک سیاستدان امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید پیج میں رفٹ پڑ جائے دو پیج پڑ جائے پیج بھٹ جائے یہ نہیں ہوگا آپ کو جدو جہد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا اور جدو جہد کے راستے سے ہی جمہوریت جو ہے وہ اس ملک میں آئے گی آزادی کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں آئیے ہم اپنی آزادی کو جمہوریت کو اس ملک کو ایک جمہوری ملک بنانے کے لیے ایک واضح عظم کے ساتھ جو ہے وہ جدو جہد کے راستے کی طرف ہمیں چلنا چاہیے اور یہی ایک راستہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کر سکیں شکریہ آزادی